موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئیوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جگل تکہ ویجٹیبل مکرونی بنا رہی ہوں اسے پاستہ میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یمی بنے گی میں نے یہاں پر اسے مکرونی اور سپیکٹی دونوں کے ساتھ بنایا ہے آپ بھی ٹرائی کریئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں اور بڑوں دونوں کو ہی بہت پسند آئی گی یہ ریسپی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کب دہی ہاف ٹیبل سپون لیا ہے لسن کا پیسٹ دو سو پچاس گرام باونلس چکن چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے چکن دکھا مسالہ ایک شملہ میرس لیا ہے جس کو بری کٹ لیا ہے ایک ادت گاجر لیا ہے اسے بھی ہم نے بری کٹ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے کٹا ہوا بند کو بھی لیا ہے ایک کپ بری کٹی ہوئی مکرونی کو میں نے بوائل کر لیا ہے میں نے یہاں پر اس میں تھوڑی سی سپیکٹی بھی ایڈ کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اسے مکرونی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یا آپ پاسٹا میں بھی اسے بنا سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے میں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس میں دہیں ڈالیں گے لہسن ڈالیں گے چکن دکھا مسالہ ون این ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں سکا دھنیا ہاف ٹیبل سپون ہالدی ون ٹیبل سپون کوٹی لال مرچ میں اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے سپائسز ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ سالٹ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور اسے میرینیٹ ہونے کیلئے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں گے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ابھی اسے بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی اسے بنا سکتے ہیں میں اسے ابھی بناوں گی اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں صبح کے ٹائم آپ اسے میرینیٹ کر کے چکن کو رکھ سکتے ہیں اور شام میں جلدی سے آپ اسے پاستہ کو ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کرڑائی میں ہم نے آئیل لیا ہے آدھا کپ اور اس میں پیاز ڈال دی ہیں پیازوں کو ہم نے کلر چینج ہونے تک پکانا ہے بہت زیادہ اسے نہیں پکائیں گے بس پیازوں کا جو کلر ہے وہ پنگ سے وائٹ ہو جائے پیازوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اسے چکن ڈالیں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے دعوت کے لیے یہ بہت آئیڈیل ریسپی ہے دعوتوں میں بہت سارے کھانوں کی ورائٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک مکرونی کی لیش ایڈ کر دیں گے تو آپ کی دعوت میں چار چاند لگ جائیں گے اور مہمان آپ کی دریف کے بغیر نہیں جائیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ نے بس چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور ویسے بھی اس ریسپی میں ہم نے ٹیمارٹر ادرگور ہری میرچو کا استعمال نہیں کیا ایک مسالہ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے جو مزے کا فلیور آئے گا نا تو آپ کو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا آپ ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگے گی سکن کو ہم نے اچھے سے داس منٹ پکا لیا ہے اور اس میں سے آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں تمام ویجٹیبل ایڈ کریں گے اور ویجٹیبل کو آپ نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا اس کا ایک کرنچی نیس ایک فیل ہوتا ہے نا تو آپ کو کرنچی کرنچ وہ آنا چاہیے اگر آپ نے ان کو زیادہ پکا لیا تو آپ کو کوئی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا اچھے سے مرچ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم نے بس ایک سے دو منٹ کیلئے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہاپ ٹیبل سپون زیرا ایٹ کریں گے زیرا ڈالنے سے بھی اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس کالی مرچ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو میں نے ایڈ نہیں کی اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کی ریسپی میں اس میں مکرونی ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اور آخر میں ہم اس میں دھنیا اور پدینہ ڈالیں گے اور لیجئے ہماری چکن دکہ ویلٹیبل مکرونی ریڈی ہو گئی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریے گا شیئر اور سبسکرائب کریے گا اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ